بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خریت سے ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزنوں آج کل جناب عویس اقبال صاحب جو ہیں وہ اسلام پہ قرآن پہ وہ مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں چونکہ وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ دیسی ملہد ہیں اور دیسی ملہد میں اور جو جینون ملہد ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے دیسی ملہد جو ہے وہ بیسیکلی بڑا بد دیانت ہوتا ہے اور اس کے پاس نالج بھی جو ہے وہ ستھی قسم کا ہوتا ہے تو اب ان کی ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ میری نظر سے گزری وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا وہ بچے ہیں اور اس کے جواب میں آگے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ مطلب اپنا نیریٹیو جو ہے وہ بیلڈ کرنے کے لیے اسلام سے اور مذہبی کتب سے جو ہے وہ مواد لے کے آئے ہیں سب سے پہلا جو انہوں نے وہ آدم کی تخلیق پہ جو ہے وہ اس نے ایک question اٹھایا کہ آدم علیہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو بنایا اور پھر جو ہے وہ اس میں اپنی روح پھونکی تو یہ جو ہے وہ گیارہ بارہ سال کی عمر تک کے بچوں کو جو ہے یہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے لیکن جو میچور لوگ ہیں جو پڑے لکھے ذہن ہیں جو بالک ذہن ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں مسلمان سائنٹسٹ بھی گزرے ہیں اب بھی جو ہیں اور بڑے جو ہے وہ مطلب فلسپر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب کی جو ہے وہ ذہنی بلوغت جو ہے وہ نہیں ہوئی وہ ابھی سب کے ذہن جو ہے وہ بچے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ان کو ان کے اس question پہ جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی جو ہے ویس اقبال صاحب لاعلمی ہے اگر آپ کو علم ہوتا تھوڑی سی آپ research کر لیتے arrow of time آپ نے لکھ دی اور وہ بھی کسی freelancer سے لکھوائی ہے ہم پتہ نہیں کس سے لکھوائی ہے کام از کام آپ کے پاس basic knowledge ہوتا تو آپ جو ہے وہ اس طرح کے question نہ اٹھاتے اب جی آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مذہب قرآن بائبل اور انجیل اور جتنی جو ہے وہ الہامی کتب ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا اور اناثرِ عربہ جو ہے ہوا پانی مٹی اور آگ یہ اناثرِ عربہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق میں جو ہے وہ کار فرما ہے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ سائنسی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ سائنس کو تو عویس اقبال صاحب جو ہے وہ قرآن کو تو نہیں مانتے لیکن سائنس کو تو مانتے ہیں نا سائنس تھے مطلب انہوں نے تو ہوتے ہیں گوڑا راکھ کے بھی جڑے ہیں نا انہوں نے منوائے گی وہ دی وجہ ہے کہ مطلب وہ بیٹھے اس ملک اچھنے یہاں تھے صبح جڑا ہے وہ انکار کرن کہ جی سائنس میں بھی جو ہے وہ سائنس کی اس بات کو نہیں مانتا میں جناب جی اس چیز کو نہیں مانتا اگلے ریلے نہ تو ہوتے ہیں پھر بڑا بھی رکھن گے تو سائنس کے مطابق انسان کا جو ارتقاء انسان کی جو آغاز ہے نا یہ ارتقاء ایولوشن کے ذریعے ہوگا ہے یہ سائنس کہتی ہے جس میں زندگی کا ارتقاء افتدائی سادہ خلیوں سے ہوا جو وقت کے ساتھ پچیدہ شکلوں میں تبدیل ہوتی گئے لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی جسم انہی اناثر پر مشتمل ہے جو زمین میں پائے جاتے ہیں جیسے کاربن آکسیجن نائٹروجن وغیرہ مذہبی نکتہ نظر میں آدم کو مٹی سے بنایا جاتا ہے اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کے بنیادی اناثر جو ہیں وہ زمین سے ہی ہیں اب جناب جی سب سے پہلے جو ڈی این اے ہیں نا فرس ڈی این اے واز ڈسکورڈ بائی فریڈرک میسچر and it was about 18 18 something مجھے جو ہے وہ exact date جو ہے وہ یاد نہیں ہے تو 1860 کے جو ہے وہ round about فرس ڈی اے نے واز ڈسکورڈ اب جی structure of ڈی اے نے جو ہے وہ identified by four different جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ یہ انہوں نے identify کیا 1953 میں یہ identify ہوا اور اس میں بھی جو ہے وہ four anasar جو ہیں وہ A, T, C, G اچھا اب four anasar ہیں اب مزید اگر جو primary ان four anasar کو جو ہے وہ مزید اگر ہم جو ہے وہ split کرے تو یہ six primary elements بنتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ انسان کی تخلیق میں یہ DNA سے جو ہے وہ میں scientific نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں اور میں books کے reference بھی جو ہے وہ دے دوں گا لیکن ابھی ان کے لیے یہ home work ہے کہ یہ کوئی science کی کتابیں بھی دیکھ لیا کریں صرف قرآن کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور قرآن جو ہے یہ یہ بھی بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے کیونکہ اس وقت وہ DNA discovery نہیں ہوا تھا بھی تو اس وقت خالقے کائنات کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا اب جو ہے وہ six a t c g کو آگے جو ہے وہ six primary elements میں اگر ہم divide کریں تو oxygen جو ہے وہ انسان میں 65% ہے carbon جو ہے وہ 9.5% ہے nitrogen جو ہے وہ 3.2% ہے calcium جو ہے وہ 1.5% ہے and phosphorus جو ہے وہ 1% ہے یہ انسان میں اب جو ہے وہ مٹی کو لیتے ہیں clay جس کو clay بولتے ہیں اب مٹی ہوا اور پانی ان میں اگر لیں تو oxygen hydrogen ٹھیک ہے اور carbon جو ہے وہ organic material in soil co2 co2 carbon dioxide ٹھیک ہے اور calcium commonly found in rock and soil and اسی طرح جو ہے وہ phosphorus اچھا اب مذہبی روایات میں آدم کو مٹی سے بنائے گا جو کہ سائنسی طور پر قابل فہم ہے سائنسی تحقیق کے مطابق زندگی کے بنیادی اناثر جیسے کاربن nitrogen oxygen دیگر مٹی اور زمین کے مواد میں پائے جاتے ہیں انسان انہی اناثر سے بنا ہوا ہے جو مذہبی اور سائنسی بیانیے میں ایک مماثلت پیدا کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے عویس اقبال صاحب یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے کہ آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ٹھیک ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کوئی بیانیاں لے کے آتے کوئی سائنسی جو ہے وہ research لے کے آتے آپ نے کہہ دیا کہ جو اسلام کی target audience ہے وہ جو ہے وہ بچے ہیں تو بچے نہیں ہیں سائنس کی جو ہے وہ سائنس ابھی تک مکمل طور پر یہ واضح نہیں کر پائی کہ زندگی سب سے پہلے کیسے وجود میں آئی اور یہ خلاف مذہبی تشریحات کے لیے گنجائش پرام کرتا ہے مذہب انسان کے پیدا ہونے کے کیوں کا جواب دیتا ہے جبکہ سائنس اس کے کیسے کا جواب ابھی تک جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے تو مطلب مذہب میں کہا جاتا ہے خدا نے آدم میں اپنی روپ ہوں کی جس سے وہ زندہ اور شعور رکھنے والا انسان بن گیا سائنس شعور اور انسان کی دماغی صلاحیتہ کا مطالعہ کرتی ہے لیکن ابھی تک یہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی کہ شعور کیسے پیدا ہوتا ہے یہ روح کا مذہبی تصور سائنس کی شعور کے بارے میں جانچ سے ہم آنگ ہو سکتا ہے تو میرے پیارے بھائی عویس اقبال صاحب یہ تو سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ انسان مٹی سے بنا اور 65% آکسیجن 9.5% کاربن 3.2% جو ہے وہ 1.5% کیلشیم 1% فوس فورس جو ہے یہ کسی حادثے کے طور پہ جو ہے وہ اس طرح اتنی پرسنٹیج اور اتنی ایکوریٹ پرسنٹیج جو ہے کہ ڈی ای نے جو ہے وہ پروو کر رہے ہیں انسان کا تو یہ ایک حادثے کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا یہ ایک تخلیق کار کی تخلیق کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بقیدہ جو ہے وہ پروپورشن کے ساتھ اور بقیدہ جو ہے وہ ایک تناسب کے ساتھ میٹیریلز کو اور اجزاء کو جو ہے وہ مکس کر کے کسی چیز کو بنایا جائے حادثے کے طور پہ اتنی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ پرائیمری ایلیمنٹس جو ہے وہ ان کی پرسنٹیج نہیں آسکتی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے یا دیگر جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں کہ ان کے سامنے یہ نکتہ نظر جو ہے وہ ان تک پہنچائیں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں جو ہے وہ اپنی رائے کا ضرور ازار کریں